کچھ عرصے پہلے ہمارا ہماری ساتھیوں کا جو آج یہاں سٹیج پہ موجود ہیں کچھ ساتھی نہیں آسکے نیجی محفلوں میں ہم باتشیت کرتے رہے کہ پارلیمنٹ بھی ایک حد تک مفلوج ہے اور عوامی ڈالوگ اس میں نہ ہونے کا برابر ہے تو ہم اپنے نیجی محفلوں میں باتشیت کرتے رہے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک ڈالوگز کا سیریز کا آغاز کریں گے جس کا ابتدائی پروگرام آج کلٹا سے ہوا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام گیا ہوگا آج ہمارے باقی سوبوں میں ساتھی بھی اسی کسی کے اتمام کریں گے اور اس آواز کو ہم آگے لے جائیں گے یہاں ہمارے جتنے بھی مقررین حضرات تشریف لائے انہوں نے خسن بلوستان کے ایشیوز کو فوکس کیا اب میں کوشش یہ کروں گا مختصر کر کے اس تمام معاملات کو سمیٹھ کے آگے لے جاؤں مگر سب سے پہلے میں ایک مہمانان گرامی یا دور سے آئے ہوئے دوستوں کو ایک تاریخی واقعہ بتانا چاہتا ہوں جناب عباسی صاحب پندروی صدی میں ایران کا ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ نکل کے شکار پہ چلا گیا اور ایران کے شکار کرتے کرتے وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں درباریوں سے بچڑ گیا اور رات آگی دور کہیں ایک چھوٹا سا آگ اسے نظر آیا وہ جا کے اس نے دیکھا کہ ایک بڑا عدمی ہے اس کا ایک بکری ہے اس بیٹھا ہوا ہے وہاں اور اکیلا بکری کے قریب اس جھگی میں تو اس نے جا کے اس کو کہا کہ میں رات آپ کے پاس گزاروں گا تو اس نے کہا آپ رات گزاروں اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بادشاہ ہے کون ہے اس نے کہا آپ کون ہے اس نے کہا میں ایک سہرائی بلوچ ہوں تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں اس ایرانی بادشاہ نے کہا اس نے کہا میرے تمام کائنات یہ بکری ہے اس کے دودھ سے میرا خوراک اور اسی طریقے سے اس کے جو پشم ہے اس سے میں اپنے کپڑے اور اپنا یہ گدان اور جس کو ہم ٹینٹ کہتے ہیں یہ بناتا ہوں اور زندگی گزار رہا ہوتا ہوں تھوڑے دیر بعد اس بوڑے بلوچ نے اس بادشاہ کے لیے کھانا پینا گوشت کباب وغیرہ لاکے اس کو سلایا صبح بادشاہ کے درباریوں نے اس بادشاہ کو اپنا تلاش کیا اور اس کو دربار لے گئے اس بادشاہ نے کہا کہ یہ جو بوڑا بلوچ جس نے میرا اتنا خدمت کیا ہے آپ اس کو میرے دربار میں لائیں کچھ عرصے میرا مہمان ہو اس کے خدمت کروں تو آٹھ دس دن گزار کے ہر قسم کے خوراک پوشاک اس بوڑے بلوچ کے خدمت میں اس نے مہیا کیا مگر کیوں کہ بادشاہ بڑا غیرتمند تھا غیرتمند بادشاہ ایک دن اپنے دربار میں رو پڑا اس نے کہا کہ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ رو کیوں رہے ہیں اس نے کہا کہ ایک بوڑے بلوچ جس کے پاس میں نے ایک رات گزارا اس کا ایک بکری تھا اور میں نے مجھے رات کو کھانا بھی کھلا ہے گوشت بھی کھلا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ بکری میرا کائنات ہے صبح میں نے پوچھا کہ آپ نے خوراک کہاں سے کھلا ہے اس نے کہا اپنے مہمان کیلئے میں نے کائنات قربان کر دیا آج اس وطن کے لوگوں نے اپنے تاریخی حیثیت کو پاکستان میں انیس سو اٹھالیس میں زم کیا ہمارے روایت ہمارا سرزمین ہمارا سب کائنات تھا اور ہم نے قربان کیا آج یہی ریاست ہمارے بچوں کے خون سے کھیلیا آج یہی ریاست ہمارے آئندہ نسلوں کے وسائل کو بیچ کے اپنے کرزے اور عیاشیاں بگتا رہے ہیں رات کی اندھیرے میں ایک پارٹی بنتا ہے اور اسی پارٹی کو رات کی اندھیرے میں ایک اسمبلی اجلاس بلا کے ہمارے آئندہ وسائل کو بیچا جاتا ہے کیا ہم نے اپنے کائنات اس لیے قربان کیا کیا ہمارا آئندہ نسلوں کو اس طریقے سے زلیل کیا جائے کہ بلوستان کے ماں بہنیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے طرف تین ہزار کلومیٹر انہوں نے پیدل واک کیا کہ وہ انہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے دروازے کو کٹ کٹ آئے انصاف نہیں ملا آج اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے آپ اس رپورٹ کو پڑے وہ کہتا ہے کہ بلوستان کے لوگ اسی پرسن لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں جس کے پاس تین سو بلین ڈالر کا سونہ ہے جس کے پاس پاکستان کا اکثریت گیس ہے جس کے پاس اس خطے کا سب سے اہم ترین سی پورٹ ہے کوئلہ ہے جسے پاکستان کے بجلیگر پنجاب کے ہنٹ کے بٹے اور یہاں کا سنت چلتا ہے وہاں کے لوگ اسی پرسنٹ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا رپورٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اتنے ناہل ہوئے جنہوں نے ہزاروں سال سے اپنے ایک زندگی گزارا ہمارے رسم ہمارے رواج ریاست کلات کے ایوان بالا ایوان زیری ریجنسی کونسل ہمارے پاس تمام نظام تھا مگر آج اس لیے ہم زلیل ہو رہے ہیں ہمارے بچے لوگ خطل ہو رہے ہیں مگر آج اس لیے ہمیں